میں پشاور گیا تو جماعت میں اور انہوں نے کہا جی ہاں ایک وکیل صاحب ہے تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں ہیں آپ کے علاقے کے آپ کے علاقے کے میں نے کہا چھمی لاؤ پشاور میں رہتا تھا وقالت کرتا تھا میرے علاقے کہا میاں چنوں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا میں اس کے قریب تلمبہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کر دی دیکھتے ہیں مقامہ نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے وہ جو مقامی کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لائے کرو تو اب بتاؤ مہم اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے موں پہ مارتا یا مفتی صاحب کی طرف فتوہ سناتا تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر میں نے اس سے کہا دھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چننک ہیں اور میں تلمبے کا ہوں تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آئے ہوں تو ایسے ہوا اچھا اب تلمبے کیوں میں نے کہا تلمبے کھو کہا ہو اچھا 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 بڑی مہربانی فرمائیے میں نے کہا فرمائیے ایسے جو نہیں ہوگا گھر بٹھاؤ پھر فرمائی ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کیا چائے وائے پلائی تو میرے والے صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے تو جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے انہوں کے لئے ووٹ ماغنا تو ایسا خوش ہو گیا کھل گیا چائے پلائی بات چیت ہوتی رہی تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں ہسچند میں ہماری جماعت آئی ہوئی یہ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دو مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا میں واپس چلا گیا پیچھ میں کئی سال گزر گئے لاہور کے ویلری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا تو یہ کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے آئے سیدن ورنز مام مشتاک ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو رو کر رہے تھے تو اس میں سے ایک آدمی اوپر کر کے میری طرف اس سے اشارہ کرے تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑی اور وہ جہے ایسے سے اشارہ کر رہا ہے میں نے نہیں پہچانا تھوڑ دیر کبھا میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور ول وہ بہن کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا کہنے کے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت میرا وقت بھی لگ چکا ہے بدنوں کے چلہ لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں تو جو دیکھو نا آپ میں سے کئی لوگ فیری لگاتے ہیں جس کو گجرہ فیری لگاتا ہوں فیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے میں سمجھا ہی یہ فیری لگاتے ہیں فیری اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا گیا یہ کیا ہے فیری فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں چھوٹا بیری جہاز تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودب بھیج اچھا اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں تم خدا کو کھدا کر دیتے ہو خدا کا شکر ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے ایک اس کو خدا کو کھدا کر دیتے ہو خدا کی قسم تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاک بنا لیتے ہو نہیں بناتے ہو پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا جو آپ لوگ پھیری لگایا تھے تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں نہیں لیتے کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا ہر نبی نے پھیرا لگایا اور دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دواریں اونچی کرتے اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکتے اور یہ تیہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن تو وہ پہلا دن تھا اندر سے طالع لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں جانا ہے تو اللہ تعالی نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیئے ارتصور المحراب ففز منہم قال لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بیننا کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے تو دعود علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یہ آئے کہاں سے دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آسکتے تو یہ کون ہیں آئے کہاں سے دروازے کو دیکھیں تالے لگا ہوئے دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا تو در گئے تو کہنے لگے جی آپ دریں نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے کہا کیا جھگڑا ہے کیا جھگڑا ہے کہ اِنَا هَذَا أَخِي لَهُ تِسُونَ وَتِسَونَ نَعْجَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِ فِي الْخِطَابُ یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بکریاں ہیں میری سو پوری ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو نہیں یہ تو لطیفہ سا بن گیا دعود علیہ السلام کے لئے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جو میرے پاس ننانوے ہیں تیرے پاس ایک ہے تو ایک مجھے دے دے میری سو ہو جائیں تو دعود علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اسو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ دعود تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے مسلح پر بیٹھنے کے لئے نہیں بھیجا ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے لئے رات ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا چَلْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَصَائِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات ہے آجاؤ اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدْ وَطْعًا وَأَقْوَ مُقِيلَ آجا آجا رات بڑی مزے کی چیز ہے تو اور میں تنہا فائدہ فرق تفنسب وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ آجَو تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ مَطَمْعَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ رات تیری میری دن میرے بندوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو اس پر دعوت علیہ السلام سجدے میں گرے آیت سجدہ ہے اس لئے میں نہیں پڑھتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر دے میں نے دروازے بند کر لئے حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچیں نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی قُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ رَاتَ اللَّهِ کے پاس آجھا دن میں کیا کر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تیرہ دن میں کام بہت زیادہ ہے سبحًا طویلہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی ہے سبح تیرنے کو کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک گھوڑا تھا جس کے نام تھا سبحہ میں نے بتایا تھا پہلے دن وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہوگی اس لئے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکہ میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے سارے مکہ میں پانی کا کترہ کوئی نہیں زمزم کے کومے کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحًا طویلہ حالانکہ اللہ فرماتا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا طویلہ عَمَلًا عَذِيمًا جُحْدًا طویلہ لیکن سبحًا طویلہ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دیر سے گھر پہنچ جائے تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رک سکتے ہیں کیوں بھئی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مشلی کے پیٹ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحن طویلہ جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وعبد ربک حتی یا تھی اکل یقین آئے آئے جب یہ آیت اتری یا ایہا المدفر قم فاندر وربک فکبر اے میرے محبوب اٹھ جا اٹھ جا میرا پیغام سنا تو تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطعیام نوم والراہ میرے آرام کے دن چلے گئے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جننول نہیں تھا تو پہلے آپ چپکے چپکے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے تو پھر آپ نے کہا خدیجہ میں کس کو کہوں میری کون سنے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے ارز کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے موسیقا موسیقا